نوی ان کے دوستوں حسن کمال کا نمشکار سلام سب سے پہلے تو دوستوں یہ ویڈیو ہم اس وقت تیار کر رہے ہیں جب وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے جو اسی برس سے ہم سب کے کانوں میں امرت کی بوندے ٹپکاتی رہی تیس ہزار کے قریب گانے گانے والی اور دیش کی ہر بھاشا میں گانے والی لطا منگیشکر اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ لطا منگیشکر جن کی آواز لاکھوں کرونوں بلکہ عربوں سنگیت پریمیوں کی زندگی میں سلیلے اور رسیلے لمحے گھولتی رہی تھے ان کی گیتوں نے ان کی آواز نے کبھی ہمیں آسو دیئے کبھی مسکراہٹیں دیں کبھی ہمارے دل کو گد گدایا کبھی ہمیں رلا بھی دیا یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کو ہم نیشنل لاز کر سکتے ہیں راشتر کا نقصان ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کبھی ممکن نہیں ہوتے یہ آواز اور ایسی آواز اب شاید دوبارہ کبھی سننے کو نہ ملے لطا منگیشکر اپنے انمول اور خوشگوار گیتوں کا خزانہ ہمارے سپورت کر کے اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ہم انوین کا پریوار انہیں آسو بھری شرندہ جلی ارپیت کرتا ہے کمال کی بات میں آپ کو ایک بھار پیر سواگت خوش آمدید ویلکم دوستوں کمال کی بات یہ ہے کہ اس دیش میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ پہنے پر ہنگامہ مچا دیتے ہیں لیکن اگر کچھ اتار دیا جائے تو کچھ نہیں کہتے اس دیش میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر کسی چیز کو ڈھاک دیا جائے تو ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں اور اگر کسی چیز کو ڈھنگا اور کھلا چھوڑ دیا جائے تو واہ واہ کرتے ہیں اس دیش میں ایسے لوگ ہیں جو اگر ایک کپڑا کم کر دیا جائے تو واہ واہ کرتے ہیں اور ایک کپڑا اگر کوئی زیادہ بڑھا دے تو ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں آپ سمجھ گے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم ہجاب کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کرناٹک میں بی جے پی نے ایک نیا ناٹک کھیلنا شروع کر دیا سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہمارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی برقہ پنایا جائے تو بہت غلط ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر کوئی لڑکی برقہ یا ہجاب پہننا چاہے اور اسے زبردستی اسے اتارنے کو کہا جائے تو وہ بھی اتنا ہی غلط ہے کرناٹک ایک بہت ایڈوانس سٹیج سمجھی جاتی ہے کرناٹک کو ہماری دیش کے سلیکون ویلی سمجھا جاتا ہے یہاں بینگلور جیسا شہر ہے جو بہت ایڈوانس ہے جس کی مینجمنٹ کی سکول سے ملی ہوئی ڈگری کو بہت قدر کی نگاہ سے دکھی جاتی ہے جو بہت موڈرن شہر سمجھا جاتا ہے اتفاق سے یہ چیزیں وہی ہو رہی ہیں کچھ مسلمان لڑکیاں او ڈی پی میں اور بینگلوروں میں جو کالیج میں پڑھتی ہیں ہجاب استعمال کرتی اپنا سر ڈاپتی لیکن اچانک ایک دن انہیں اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اسکول میں داخل اگر ہو اس طرح ہو سکتی ہیں کہ آپ کو یہ ہجاب دادنا پڑے گا لڑکیوں نے کہا اسے کیا ضرورت ہے ابھی تک تو ہم سے پہلے بھی یہاں ہجاب پہنا جاتا تھا یہاں سے پہلے جو لڑکیاں پڑھ کے نکلی ہیں بہت سے ہم نے جانتے ہیں وہ ہجاب پڑھتی تھی کسی کو کوئی اعتراض دی تو اچانک کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں اب پالیسی بدل گی لڑکیوں نے بہت کہا کہ اچھا ہم کو آپ اگر کلاس میں نہیں جانے دیتے تو ہمیں کلاس سے باہر بیٹھ جانے دیجئے تاکہ ہم لیکچر جو رہا ہے وہ سن سکیں اور نوٹ لے سکیں کیونکہ امتحان میں دو ہی مہینے باقی ہیں انہیں وہ بھی نہیں کیا گیا انہیں تقریباً دھکے دے کے نکال دیا گیا اور کالیج اس کے دروازے بند کر دیا گیا اس کے بعد ظاہرے کیا ہنگامہ ہو لیتا لیکن ہنگامہ ویسا کچھ نہیں ہوا لڑکیاں چپ چاپ کالیج کے باہر دھرنے پہ بیٹھ گئے اور جلد ہی بہت سا لڑکے بھی ان کے ہمدردی میں آکے دھرنے پہ بیٹھ گئے اب یہ دھرنوں کا سلسلہ چل رہا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے ایک زمانے میں سی اے کے اوپر دھرنا دیا گیا تھا شاہین باغ میں اب لگتا ہے شاہین باغ شہر شہر اور گاؤں گاؤں بننے جا رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے سوال ہے اس کی ضرورت کے ساتھ میں نے بتایا کہ لڑکیوں نے بھی کہا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی کوئی وہ نہیں تھا لوگ لڑکیاں جن کو عجاب پہننا تھا وہ عجاب پہنتی رہی تھی یہ اچانک کیا ہو گیا اس کی وجہ ہے دوستو کارناتک اسٹیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بی جے پی کے لیے دکھنی بھارت میں جانے کا دروازہ ہے دکھنی بھارت میں کہیں بی جے پی کا وجود نہیں ہے صرف کارناتک کے کیسی اسٹیٹ ہے جہاں بی جے پی نے اپنے قدم جمعے تھی اور اب اسے ہر وقت یہ خطرہ لکا رہتا ہے کہ کہیں یہ اسٹیٹ بھی اس کے لیے اپنے دروازے بند نہ کر لیں اور اگر اس اسٹیٹ نے بی جے پی کے لیے دروازے بند کر لیے تو اس کا مطلب ہے پورے ساؤتھ اڈیا کے پورے دکھن بھارت کے دروازے بی جے پی کے لیے بند ہو جائیں گے یہ خطرہ انہیں ست آتا ہے تو اپنا اثر قائم لٹنے کے لیے وہ یہ سب بنا جائیں ہم نے آپ سے بتایا کہ بینگلونو بہت ایڈوانس شہر کارناتک بہت ایڈوانس سٹیٹ ہے لیکن یہاں ایک تیجسوی سوریہ بھی ہیں یاد ہے آپ کو یہ تیجسوی سوریہ کون ہے یہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں اور بی جے پی کی جو یوہ یونٹ ہے جو اس کی یوتھ یونٹ ہے اس کے چیپ بھی ہیں وہی تیجسوی سوریہ جنہوں نے ایک مرتبہ مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ نے سارے عرب ورل میں خاص طور پر یو اے ای میں کوئت میں اور سعودی عربیہ میں ہنگامہ کر دیا تھا اس ٹویٹ کے اوپر یو اے ای کی ایک پرنسس ہند القاسمی نے پروٹس کیا تھا پروٹس کیا تھا سیدھے نریند موڈی سے کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کیسے ہیں اور آخر میں تیجسوی سوریہ کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا اور معافی مانگنا پڑا تھا اس کے بعد بھی ایک پرتبہ کسی یونٹ میں جہاں بہت سے لوگ کام کر رہے تھے اچانک تیجسوی سوریہ نے چھاپا مارا اور جب یہ دیکھا کہ وہاں کام کرنے والوں میں پندرہ سولہ مسلمان بھی ہیں تو بہت ہنگامہ بچایا کہ یہ کیا یہ کیا کوئی پاکستان ہے پندرہ سولہ تھے ڈیر سو لڑکوں میں جو مسلمان بھی تھے اور انہوں نے بہت ہنگامہ کیا پریس کانفرنس کی لیکن اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ان لڑکوں کو کام کرنے سے روک سکے اور ان لڑکوں نے بھی کہا کہ ہم تو یہاں کب سے کام کر رہے ہیں تو آخر میں تیجسوی سوریہ کو معافی مانگنی پڑی اور اپنے الفاظ واپس لینا پڑی کرنا تک میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یادی یورپا ہٹائی جا چکے ان کی جگہ بومبائی بنایا گیا ہے چیف نیسٹر بومبائی خود بھی بلکل ہی لڑ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اور اسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب کرنا تک میں کیا کچھ ہو جائے یہ گورنمنٹ رہے گیا نہیں رہے گی تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بی جے پی بہت دباؤں ہیں اور اس دباؤں سے بچنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہیں تاکہ نیوز میں رہے تاکہ میڈیا میں رہے لیکن وہاں لوگ بہت صحیح طریقے سے انہوں نے دھرنا دیا بہت صحیح طریقے سے پروٹس کیا اور یہ پوچھا سنویدان کی کون سی دھارہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اسکول میں جو لڑکیاں آئیں گی وہ کیا پہنیں گی کیا نہیں پہنیں گی کہیں نہیں لکھا ہوا کہیں کوئی ایسا قانونی ہے آپ کس قانون کے تحت ان لڑکیوں کو روک رہے ہیں اور وہ سب ہائی کورٹ بھی گئے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہائی کورٹ میں وہی ہوگا جو اس سے پہلے یو پی میں لب جہاد کے معاملے میں ہو چکا ہے لب جہاد میں قانون بنا دیا تھا عجر کمار بشت نے لیکن کیا ہوا ہائی کورٹ میں معاملہ گیا اور ہائی کورٹ نے کہا اگر ایک بالغ لڑکا اور ایک بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو کوئی قانون انہیں شادی کرنے سے روک نہیں سکتا ایسے اور بھی کئی قانون بنائے گئے کہ جگہ لب جہاد کے اوپر تو بینگلور میں بھی بنایا گیا اور گجرات میں بھی بنایا گیا لیکن سب جگہ ہائی کورٹ نے یہی بات کہی کہ اگر ایک بالغ لڑکا اور ایک بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو کوئی ہندوستان کا قانون انہیں روکتا نہیں پھر اس کے بعد کنورجن کے اوپر دھرمانتر کے اوپر دھرم بدلنے کے اوپر قانون بنا دیا پھر عدالتوں نے وہی کہا کہ اگر ہندوستان کا سنویدان یہ کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی اپنی مرضی کا مذہب چن سکتا ہے اور چاہے تو اسے چھوڑ بھی سکتا ہے نہ کوئی اسے چننے سے روک سکتا ہے نہ کوئی اسے چھوڑنے سے روک سکتا ہے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ بائیر کورٹ بھی یہی فیصلہ دے گا کہ ہندوستان کا کانسٹویشن کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ وہ اگر کہیں کسی کالج میں کسی یونیسٹی میں کسی اسکول میں ڈریس کورڈ ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈریس پہنے اسکول کی ڈریس پہنن کے آئے نہیں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی نے اپنے سر پہ آنچل کیوں ڈالایا ہے یا کسی نے اپنے سر کو ہجاب سے کیوں چپا لیا ہے کناطا کھائی کور کا یہی فیصلہ آئے گا تو یہ سب بوکھلاتیں کیوں ہیں یہ سب بوکھلاتیں اس لیے ہیں کہ جو پانچ اسٹریس میں ایلیکچن ہو رہے ہیں بیچے پیچھ آیتی ہیں کہ اگر یوپی میں اور پنجاب میں گوا میں اور منیپور میں اور اترا کھڑ میں کہیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو ہندوستان کے کسی کونے سے کچھ مل جائے کہیں سے کچھ ایسا ہو کہ مسلمان ریعک کرے پرتگریہ دے ردی امت ظاہر کرے کچھ ایسا کر دے کہ جس کے وجہ سے یہ ایشو بنا لیں لیکن ہر جگہ چاہے وہ یوپی ہو چاہے وہ کرناٹک ہو چاہے وہ کوئی اور اسٹیٹ ہو اس بار مسلمان کسی بھی طرح سے ریعک نہیں کر رہے ہیں اور ان کے اس ریعک نہ کرنے کی وجہی سے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں کبھی دھرم سلسل بلائی جاتی ہے اس میں ایسے ایسے بیان دی آتے ہیں جو بھڑکانے والے ہوں کبھی یہ ہجاب کا ماملہ ہو جاتا ہے ایسی چیزیں کہ جو بھڑکانے والی ہو جائیں کرناٹک میں ہجاب کے اوپر اب سیاست شروع ہو گئی بی جے کی پی کے علاوہ کرناٹک کی ساری پارٹیاں کانگریس جنتہ دل سیکولر اور دوسری پارٹیاں ان سب نے اس معاملے میں ان کالیجز کو ان کے ایڈمنسٹریشن کو سے یہ کہا ہے کہ آپ کسی لڑکی کو ہجاب پہننے کی وجہ سے اس سے ایڈیوکیشن حاصل کرنے کا آپ نہیں شین سکتے میرا خیال ہے کہ دس مارچ کے بعد یہ تمام معاملے اپنی موت آپ پر جائیں تو دوستو آج بات یہی ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے پھر بات کریں گے تب تک کے لیے حسن کمال آزم شہاب ڈاکٹر سلیم اور فیصل سید کو اجازت دیجئے دھنیوات جائے ہند خدا حافظ موسیقی موسیقی